اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل یاسر نواز نے اپنے ریسنٹلی ہونے والے انٹرویو میں علیزہ شاہ سے معافی مانگی اور انہوں نے اس پر کیا کہا ان کے کیا الفاظ تھے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یاسر نواز کو اتنے سالوں بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے علیزہ شاہ کے بارے میں جو کچھ کہا تھا انہیں اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بالکل غلط کیا تھا ان دونوں کو اس وقت ایک بہت ہی فیمس ڈراما چل رہا تھا اس ڈرامے کے بعد ہی جب یاسر نواز کا انٹرویو لیا گیا اور انہوں نے اپنا ایکسپیئنس بتایا تھا علیزہ شاہ کے ساتھ تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ علیزہ شاہ بہت ہی انپروفیشنل ایک ایکٹریس ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ علیزہ شاہ کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہتم ہو چکا ہے میرا اور اس کے بعد من کے ساتھ کبھی بھی کام کرنا نہیں چاہوں گا اور یاسر نواز کا وہ کلپ بھی بہت زیادہ فیمس ہوا تھا بہت وائرل ہوا تھا جسے کچھ لوگوں نے تو پسند کیا لیکن کچھ لوگوں نے وہاں تنقید بھی کی کہ کسی بھی اداکار کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسری اداکار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں اس کلپ کے وائرل ہونے کے بعد علیزہ شاہ کو بہت کم پروجیکٹ بھی ملے تھے حالانکہ وہ بہت ہی زیادہ حسین اداکارہ ہیں جنہیں سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں تنقید کرتے تھے جس وجہ سے انہیں بہت سارے پروڈیوسرز نے بھی وہ پروڈیوسرز نہیں دی جو کہ انہیں دینا چاہتے تھے آئیے دیکھتے ہیں کہ یاسر نواز نے علیزہ شاہ سے ان الفاظ میں معافی مانگیا اور انہوں نے کیا کہا اب معافی مانگنا چاہتا ہوں علیزے سے علیزے مجھ سے ایک بھنڈوا تھا آپ سے بھنڈوا تھا مجھے توانا نام نہیں لینا چاہیے تھا میں نہ پروڈیوسر تھا اس رامے کا نہ میں اس سیرل کا ڈریکٹر تھا اور اللہ تمہیں خوش رکھے آباد رکھے